یہ ہے مصبا خان جرمن الیکشن میں وفاقی پارلیمنٹ کے لیے گرین پارٹی کی پاکستانی نجاد امیدوار مصبا کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی چار برس کی عمر میں ان کے والدین جرمنی منتقل ہو گئے مصبا خان جرمن صوبے رائن لینڈ پلاتیننڈ میں گرین پارٹی کی چیئر پرسن کے عوضے پر فائز ہیں میرے نانا سن 1950 کی دہائی میں جرمنی آئی تھی انہوں نے یہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور وہ ایک ڈاکٹر تھے میری والدہ کا جنب جرمنی میں ہوا تھا وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان منتقل ہو گئی تھی وہاں ان کی شادی ہو گئی میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور جب میں چار سال کی تھی تو ہم جرمنی آگئے یعنی جرمنی اور پاکستان ہم آتے جاتے رہے مصبا خان نے 18 برس کی عمر میں جرمن سیاست میں قدم رکھا انہوں نے سب سے پہلے گرین پارٹی کے یوت ونگ میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد وہ صوبائی یوت ونگ کی سر برابن گئی سن 2019 میں وہ گرین پارٹی کی صوبائی جرپرسن کے عوضے کے لیے بھی منتخب ہو گئی 30 سالہ مصبا کہتی ہیں کہ آغاز ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئے راستے کھلتے گئے میں ہمیشہ سے سیاست میں حصہ لینا چاہتی تھی ہم گھر پر بھی بہت زیادہ خارجہ اور داخلی پالیسیوں کے بارے میں بات کرتے تھے ہم گرینز کے لیے معاشرے میں تنبوہ بہت اہم ہے اس لیے میرے لیے بھی ترکے وطن کا پس منظر کوئی رکاوٹ نہیں تھی میں امید کرتی ہوں دیگر جماعتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو خواتین کے حقوق اکلیتوں کے حقوق کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس لیے میرے لیے کبھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میرا تارکین وطن پس منظر ہے اس کے برعکس میری زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جرمن الیکشن دو ہزار اکیس کے لیے گرین پارٹی کے انتخابی پروگرام کی حمایت کرتے ہوئے مصبا خان کا کہنا ہے کہ جرمن سیاست کے مرکزی دھارے میں ترکے وطن پس منظر رکھنے والے افراد کی نمائندگی بہت ضروری ہے اور ان کے مسائل پر بھی بات کی جانی چاہیے اس لیے گرین پارٹی تارکین وطن سمیت دیگر اکلیتوں کو روزگار اور پہتر زندگی کے مساوی مواقع فرام کرنا چاہتی ہے میرے خیال میں یہ کہنا مشکل ہے کہ انتخابات میں معاشرے کا کون سا گروپ زیادہ اور کون سا کم حصہ لیتا ہے مختلف مطالعات کے مطابق جرمنی میں بسنے والے تارکین وطن افراد میں بھی جمہوریت کے حوالے سے خاصی آگاہی موجود ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ ہماری مکمل طور پر نمائندگی نہیں ہو رہی لیکن یہ سیاست نظام کے بنیادی مسائل ہیں کہ سیاست معاشرے کی اکاس نہیں ہے سماجی مساوات کی حامی مصبہ خان کہتی ہے کہ اگر گرین پارٹی کی جرمنی میں حکومت قائم ہوتی ہے تو خارجہ پالیسی میں عالمی سطح پر ماہولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقتعابات میں تیزی کے ساتھ ساتھ ترقی آفتہ اور ترقی پذیر موالک میں بڑھتی تفریق کو بھی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی مجھے یقین ہے کہ گرینز کی خارجہ پالیسی میں ماہولیاتی تحفظ پر توجہ مرکوز ہوگی یعنی کہ ماہول دوست خارجہ پالیسی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی سطح پر کام اور تعاون کیا جائے گا ہم یہ نہیں بھولنا جائے کہ پیرس مہائیتے پر صرف جرمنی نے دستخط نہیں کیے بلکہ پوری دنیا نے مل کر یہ تیہ کیا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ مضبوط گندے کمزور گندوں کا سہارا بنے پاکستان کا شمار ماہولیاتی تبدیلیوں کے دس متاثرہ ترین موالک میں ہوتا ہے اس بارے میں مصبا خان کہتی ہیں کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر ماہولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے اقدامات پر کام کرنا چاہیے میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے اثرات ہم سب پر ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی ایک مخصوص پاکستانی گرین پارٹی نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں موجودہ سیاسی جماعتیں اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکتی ہیں وہ یہ بھی کر رہی ہوں گی اس پر مزید توجہ مرکوز کریں کیونکہ ہم بھی تبدیلی کے لئے معاشرے کی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا مخصوص مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جرمن پارلیمنٹ کے موجودات سات سو نو عراقین میں سے محض اٹھاون ایسے ہیں جن کے والدین یا والدین کے والدین تاریکین وطن تھے اگر مصبہ خان جرمن پارلیمنٹ کے لئے منتخب ہوتی ہیں تو وہ ایسی پہلی پاکستانی نجات جرمن شہری ہوں گی جو جرمن پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گی ارفان آفتاب ڈی 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 اردو پر لے